میرے نبی حسین دا چمک چہرہ کیے میرے نبی حسین دا چمک چہرہ کیے الحسین من دیوانا من الحسین میرے نبی حسین دا چمک چہرہ کیے میرے نبی حسین دا چمک چہرہ کیے الحسین من دیوانا من الحسین یا حسین 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 میرے نبی حسین دا چمک چہرہ کیے الحسین من دیوانا من الحسین یا حسین یا حسین یا حسین اے میں نہیں ذرا حسین ہی بن کے دوے ہاتھ کھڑے کر کے یا حسین یا حسین میرے نبی حسین دا چمک چہرہ کیے میرے نبی حسین دا چمک چہرہ کیے الحسین من دیوانا من الحسین یا حسین 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 میرے نبی حسین دا چمک چہرہ کیے میرے نبی حسین دا چم کے چہرہ کہیں الحسین من دیوانا من الحسین سجدہ طویل ہو گیا حیران ہو گئے سارے نمازی بیک پریشان ہو گئے سجدہ طویل ہو گیا حیران ہو گئے سارے نمازی بیک پریشان ہو گئے رک جان دیئے نمازی بیک پریشان ہو گئے رک جان دیئے نمازی بیک پریشان ہو گئے کیوں کہ الحسین من دیوانا من الحسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سن لو سن لو علی دلال دی گل رب نئی موڑ دا دیندہ بدل نصیب پتر دیکھے ٹور دا دیندہ بدل نصیب پتر دیکھے ٹور دا راہب نو بچڑ دے وے نبی دائے نور عین کیونکہ حسین ہی بن کے گڑا گڑا حسین ہی بیٹھے دو ہاتھ کرے کر کے یا حسین 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 آخری شیر آخری شیر اس کلام دا آخری شیر تو نے فٹا فٹ پاڑ رہے ہیں ٹینشن نہیں لے رہی ہیں فٹا فٹ پاڑ رہے ہیں حضور ذرا شیر دا مزا لوگی تسی بھی قبلہ حضرت عمر فروق دا فروق دا جنہ دے تسی بھلام ہو حضرت عمر فروق دا فروق دا قصہ مشہور ہے حمزہ بھائی رکا میری کبر وچ رکھنا ضرور ہے حضرت عمر فروق دا قصہ مشہور ہے رکا میری کبر وچ رکھنا ضرور ہے لکھوا کے لے یا بیٹا لکھوا کے لے یا بیٹا کہہ دینے جو حسین کے لے یا بیٹا لکھوا کے لے یا بیٹا لکھوا کے لے یا بیٹا لکھوا کے لے یا بیٹا کہہ دینے جو حسین کیوں کہ یا حسین یا حسین یا حسین